اب میں دعوت دوں گا قبلہ علامہ زہگم مجتبائی صاحب کو کہ وہ خطا فرمائے کیونکہ یہ ٹائم ہمارا جو ہے وہ برامتگی کا ہے ما شاءاللہ قبلہ صاحب نے کافی لبا حطاب کیا ہے برائے خشنوطی محمد و اہل بیعت محمد بلاندر صلوات جی اچھا ٹھیک ہے فکر نہ کر نہیں شادی آگے نہیں یہ ٹھیک ہے جی جی آقے لوجائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اندینہ عند اللہ صلاة اللہ مولانا علیہ رضیم مصدق رسول والنمی ونبی ونکریم سلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہے آواز تھوڑا ہے نعرہ مسالت شاری مضو کر کے آرہے ہیں ملک اچھا نعرہ حیدری حسینیت یدیدیت محمد وعالی محمد شربات اجازت ہے بابا جی اللہ آپ کو سلامت دکھے بابا جی کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سامین گزارش اس طرح سے ہے کہ ٹائم اتنہ ہی ہے کہ میکسیمم میں دس یا بارہ منٹ جناب کی نوکری کرتا ہوں دس بارہ منٹی شاجی پڑھیں گے اور برامدگی ہو جائے گی چونکہ جب علامہ صاحب قادری صاحب آئے تو تو میں نے شاجی کو کہا تھا میں کیا انسان جان دے ہو انہوں نے کہا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ جب وہ پڑھتے ہیں نا تو وہ اکیلے کافی ہیں پور اشتہار میں وہ کافی ہوتے ہیں ماشاءاللہ چلیں یہ بھی اچھا پیغام ہے چلو اے لسلو کی طرح پیغام ہو جائے الحمدللہ سانوی چاہیدہ کیسی برداشت کریے کوئی گال نہیں آخر وہ بات تو علی کے گھر کی گھر رہے تھے کوئی بات اللہ آپ کو سلامت رکھیں اس طرح کی قربانیاں اس طرح کی قربانیاں میں روز دینے کو تیار ہوں مالک آپ کو سلامت رکھیں دو تین فرمان یعنی شاہ جی جو بارہ منٹ ہے اینا فرض کریں بارہ چودہ منٹ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے پانچ شی منٹ میں قرآن کی شان پڑھتا ہوں پھر اگلے پانچ منٹ میں بتاؤں گا کہ جب قرآن اتنا پاک ہے تو وارث کیلئے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو سلامت رکھیں جتنا بور رہے ہیں اتنا بولیں گے تو کافی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں لو جی پہلا فرمان سنیے اور معصومین کے فرامین ہیں علامہ قازمی صاحب کی بلا موجود ہیں ان سے آپ تشدیق بھی کر رہا سکتے ہیں ظاہر ہے وہ عالم بھی ہیں سید بھی ہیں اگر یہ فرمان نہ ہوگا تو وہ مجھے کہیں گے کہ بیٹا تم جھوڑ بور رہے ہو چونکہ ان کا حق ہے وہ اولاد زہرہ میں سے ہیں وہ بول پڑھیں گے باقی مرتب دیکھیں گا شانِ قرآن کیا ہے بابا جی شانِ قرآن یہ ہے کہ علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز بڑھتا ہوں جب میرا جی چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن بڑھتا ہوں بابا جی مالک آب بوش میرے بیٹا جی داد آپ کے ہوں گئے سداد کی زیارتیں ہوگی ماتنی کو یہ میرے لیے کافی ہے ایک فرما دوسرا پاک حسین کے پاک نانا فرماتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے رات کے وقت آسمان پہ ستارے ٹم ٹماتے ہیں چمکتے ہیں میرے لوگے کھا رہے ہیں ویسے آسمان والوں کے لیے زمین پہ وہ کھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی درامت کی جائے ہو گیا مہدی شادی یہ ہے آپ کے حکم میں رکھ سار شایدی میں دو منٹ کا دور آ رہا ہوں ورنہ میرا پروگرام کچھ اور تھا آپ نے حکم کیا اس لیے میں دور آ رہا ہوں خدا آپ کو سلامت لکھے دو فرمان ہوگے جی دو ہوگے تیسرا اس سید کا فرمان پاک سید کا فرمان جس سید کے نام سے آپ کی فقہ کا نام ہے یعنی فقہ جعفریہ مولا سے پوچھا گیا مولا اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو پوری کائنات اللہ کو سجدہ نہ کرے اس کی خدایی میں ناخن برابر فرق نہیں شاہ جی میں نے بابا جی قادمی صاحب اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے آپ اپنے ہاتھ سے تحید فرمان ہے بابا جی آپ کی پاک جد کی قسم ہے جب میں نے صفے کھنگا نہیں کھنگا نہیں تھولک تھولکے نتیجہ نکالا تو پتہ نتیجہ کیا نکلا مولا کے فرمان کا مطلب یہ تھا ہے اس اللہ کو تیرے اور میرے سجدے کی ضرورت کیا ہے جسے بطول جھوٹی ہے بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے جسے حسین کی اممہ باہدن میرے مالک بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے شاہ جی جسے پاک حسین کی اممہ سجدہ کرتی ہو مالک آپ کو سلامت رکھے وہ تیرے میرے سجدے کا محتوائی تھوڑی ہے موضوع یاد رکھی گا دس بارہ منٹہ موضوع کیا ہے پہلا عیسیٰ اشانِ قرآن دوسرا عیسیٰ وارثِ قرآن یہ موضوع تیارہ کہتے ہیں وہ اندہ مولا پھر ہمیں کیوں کہتا ہے اللہ اقیم السلام اقیم السلام نماز پڑھو وجہ کیا ہے میرا دل کردیا سارے بولنے کے لطف آئے امام فرمایا یاد رکھ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے پچھتر پچھتر لوگ کہیں کہ اے فرمان سا اگے نہیں سنیا اور اتفاق یہ ہے میرے لئے برکت یہ ہے کہ عالم دین موجود ہیں جب میں جاؤں گا تو آپ ام سے پوچھ لیجئے کہ اے فرمان ہے کہ نہیں معصوم فرمایا کیا پوچھتا ہے مولا اللہ کیوں کہتا ہے نماز پڑھو معصوم فرمایا اللہ اس لئے ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے کہ مخلوق کے موں سے وہ قرآن سننا چاہتا ہے خدا آپ کو سلام پاوہ جی چاچا جی وہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق قرآن پڑھے کنے فرمان ہوگا جی اللہ جی ان چوتھا فرمان قسم اور حلف کے ساتھ آئیڑا قادر سے پہلے ہیں نا حضرات اور ٹی وی تو بھی دو ترہ گلے ہیں حسن میری ہیں لیکن میں ہوتھو باچگیاں ہوا ٹھیک ہے جی اللہ آپ کو سلام پاکے سر اٹھائیے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلام پاکے بڑا چاپ سن رہے ہیں انتے آرے کہہ دیں بابا جی قادم صاحب کی بلا شاہ جی اللہ آپ کا ساہ سلام پاکے تئیس سے چوبیس سال ہوگے مجھے کتابیں پڑھتے ہوئے شرائی صاحب کنے جی ترہی چوی اے ترہی چوی میں سال پہ آنا مدد تو اسی کوئی اور سمجھ لوں ہاں جی تئیس چوبیس سال ہوگے مجھے اہل سنت اہل حدیث اور اہل تشیع سب کی کتابیں پڑھتے ہوئے میں نے شیعہ تفسیر بھی پڑھی ہیں سنی تفسیر بھی پڑھی ہیں اہل حدیث کی تفاثیر بھی پڑھی ہیں سیدوں کے اس نوکر کے سینے میں ترہی سال میں اس سے بڑا قرآن کا فضائل ملا ہی نہیں اے ڈا وڈا لالے موزیالے و قرآن کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا سب کے ناما سب کے ناما مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت دیکھیں بابا نہیں میرے بابا نہیں بابا نہیں مالک آپ کو سلامت دیکھیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں صدقے دعوان اب مجھے یادت دیں بابا جی میرے بانے مجھے یادت دیں تو میں فٹا فٹا اپنی وہ گفتگو جو ٹائم کا تقادہ کرتی ہے اسے چھوڑ کے دو تین نکتے وڈیورن نکتے صدقے دعوان بابا جی میرے بانے تو اڈی میرے بانے پانی منٹ شاید اور پڑھ لیں بابا جی وے لیا جی پھر پکی گا لے اچھا چلے ٹھیک ہے نارمیمبر صاحب شاید صاحب آنے کے وی پنجی منٹ پڑھو پڑھ لیں پھر ٹھیک لو جی سیدانہ حکم ہے پھر پڑھ لیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں قرآن کے الفاظ موجزہ قرآن کے معنی موجزہ قرآن کی فساحت موجزہ قرآن کی بلاغت موجزہ قرآن کے بابا جی اقتصار و اجاز موجزہ قرآن کی قسم ایسا موجزہ شاہر آنے کے پانج میں نور پڑھ لیں شاہ جی شاہ جی لفظ دنیا قرآن میں ایک سو بندرہ مرتبہ ہے دنیا کے مقابلے میں ہے آخر وہ بھی قرآن میں ایک سو بندرہ مرتبہ ہے بابا جی ایک گلت آنے لفظ شاہ جی بابا جی میرے لکھائے آواز نہیں آرہی کیا اندھنے پہ کیا اندھنے آواز آرہی ہے چاہ جی لفظ زندگی قرآن میں اکتر مرتبہ ہے زندگی کے مقابل میں ہے موت لفظ موت میں قرآن میں اکتر مرتبہ ہے لفظ شاہ راکر صاحب بسیلہ کہنا لفظ شیعاتین شادی قرآن میں دو کٹ ستر اٹھات مرتبہ ہے شیعاتین کے مقابلے میں شادی کے لفظ آتا ہے ملائکہ کا لفظ ملائک بھی قرآن میں اٹھات مرتبہ ہے لفظ ابلیس اہشیہ کیا جانے قرآن کیا ہے لفظ ابلیس قرآن میں گیانہ مرتبہ ہے پاری آبا سونا کرے گے لفظ ابلیس قرآن میں گیانہ مرتبہ ہے ابلیس سے پناہ کا لفظ بھی قرآن میں گیانہ مرتبہ ہے ایک مومن کی علامت ہے اکامر رکھت نواز پڑھنا اتحان رکھا جئے ایک گلہ فرام دو تری لفظیاں اصیح مارکہ پجامہ کے ریکارڈنگ ہوئے گی بات چو بچہ نے فیدا ہوئے گا کہتا ہے یوم لفظ یوم اور ایام قرآن میں تین سو پینسل مرتبہ ہے دن اور رات میں چوبیس گھنٹے ہیں گھنٹے کی عربی ہے اصاہ ساتھ لفظ گھنٹا بھی قرآن میں چوبیس مرتبہ ہے ایک مومن کی علامت ہے دن رات میں اکامر رکھت سیسی بیوان اکونجہ رکھت تحجیل سویر نواز پڑھنا اللہ ہم سب کو تحصیم دیں ہم بھی اکونجہ رکھت سارہ سترہ ستارہ رکھتے ہیں شاہ جیس سترہ رکھتوں میں چوبیس اجدے ہیں اس لیے لفظ سجدہ بھی قرآن میں چوبیس مرتبہ ہے میری عزیزوں فرقے بہتر بھی بنیں گے لیکن قرآن میں نواز فرقہ پہلے سے بہتر مرتبہ ہے ان جینا اممہ شیعہ ہوتے گولنا واجبے آئے وسیعہ رسول اللہ پڑھنے والو آئے بارہ اماموں والو آئے اپنے آپ کو شیعہ کہنے والو مبارک ہو لفظِ وسیع بھی قرآن میں بارہ ہے امام بھی بارہ ہے شیعہ بھی بارہ آئے بارہ آئے بارہ آئے بارہ آئے بارہ آئے بارہ مولوی میری عواز کسی جا رہی سی تھوڑے میرا ساتھ دے آجے اللہ آپ کو سلامت دیکھیں آئے بارہ شیعہ مولوی آئے بارہ آئے بارہ سعیدنا اندھا سب تو چھوٹا ملانگ آئے بارہ تو سن لوگے بابا جی مولوی تو نہیں بڑی ہے بابا جی انہی کو مولوی تو بڑی ہے آؤ پیاد جی اے بہلو اے بہلو سعیدنا اندھے پیر چمنا سواب سمجھے ناڑا اے توڑے سب نکھلو گیا ٹھیک ہے جی تیار ہو مولوی کہتا ہے شیعہوں کے پاس نہ علم ہے نہ عمل ہے نہ عقل ہے نہ شکل ہے انہ نکی بتا ہے قرآن کی یہ ابھی جو قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہیں مبارک ہو تم علی آجی تھوڑا آواز نا آجی تمہیں مبارک ہو تم علی علی کرتے ہو تانٹا پل گونچ کم کرے بس تمہیں مبارک ہو تم علی علی کرتے ہو تم فتووں کی ذات میں ہو آنتا ہے نا پہ آپ پراپو گنڈے کی ذات اے پراپو گنڈے ہو رہی ہے اے شیعہ اپنے بچے وٹ کے چونانچے پاندھے نے کتے لے ہے کیا ہم نے کبھی ایسا کیا میں نے شادی آل قدیر کی تیزری جلد میں شادی پڑھا ہے میں نے علامہ عبدالنسان امینی کتاب آئی جن وجہا شادی آل قدیر میں لکھتا ہے امام فرماتے ہیں صادق مولا ایک میرے جد حسین پہ رونے والا ایک اس کی قیمت زمین و اسمان سے زیادہ ہے اے فرمان نہ ہو تیرے چھویں امام دا کتاب ہولی ہوئے میرا قتل ماف شاہروں کو پوچھو آل قدیر کیڑی کو بڑی کتاب ہے قادم صاحب کو پوچھو ایسی کتاب آئی تک تیزری جلد میں لکھتا ہے ولایت پہ نہیں آئی وہ تیزری جلد میں لکھتا ہے میرا قتل ماف ایک رونے والا وہ جدو انہی قیمتیں تیزری اپنا بچہ رونے والا وہ چھوڑا جو پڑھنے کبھی ہمیں کہتے ہو کہ ان کا قرآن چالیس پاروں کا تھا اور آخر پہ جو دس پار ہیں وہ بکری کھا گئی شبیہ دلدنا شاہ جی شبیہ دلدنا ادب احترام ناکھنے اگر شاہ جیسی آکھیں پینڈو سٹیل کہ ایک ہونے کو کی کرنا ہے شاہ جیسی اٹھے آکھوں کی ایک قادم صاحب اسا کوڑا کرنا ہے اسی کوڑا کرنے کے دنیا اندازنے کہ اندھنے قرآن بکری کھا گئی اسی کوڑے تک کپڑا پاک لے ہونے تاکہ مولوی کو سمجھائیں شیعوں کا تعلق شروع سے نہ کسی بکری سے ہے نہ کسی بکری سے ہے بھائی 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 آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں آج جا اپنے پترک صدقے شاہ جی میرے والی شاہ جی شکریہ شاہ جی آج سعیدان در نوکر کلو فلسوا سن لو مولوی صاحب تُو کہتا ہے شیعہ کیا جانے قرآن کیا ہے چل پھر دس تو دس قرآن کے پارے تیس ہیں منتی کیوں نہیں اکتی کیوں نہیں پتر سکول جانے جانے پتر قرآن دے کنے پارے نکول پتر تری کمیل ہی دے نو پا آکے کے ساتھ پانے کنے دس پر شاہ جی وہ اندر تین پا آکے کے پیشے زیرو شاہ جی بچہ ہے میں نہیں آکھا بچہ پیندہ ہے تین زیرو تین زیرو تین زیرو یعنی جب تک وجہ شاہ جی تین کے ساتھ زیرو نہ ملے تیس بنتا اتری تاں باننا ہے جو تری دن آل زیرو لائیے تھے مولوی صاحب قرآن کے پارے تیس ہے اکتی کیوں نہیں اکتی کیوں نہیں پائیتن پاک کی قسم شاہ جی سے لے کر بزرگ اور ان سے بھی ان کے احساس اکرام تک جب بھی اس سوال کا جواب ملے گا صرف وہاں سے ملے گا جن کے پیروں کے گھر قرآن آیا پا جی جب میں آشتہ بولوں پر بڑھا لیا ہے جب آشتہ بولوں صرف شیعہ بتا سکتا ہے ایدہ تیان کرو تو توفہ لگو جے تُسا شیعہ تو علاوہ کسے بندے دے موبیلچ فلسفہ موجود ہوگئے کہ قرآن دے تری پارے کے انہیں کم مز کم صدا یہ کہ ممبر پہنا چھوڑ دوں گا زیادہ سے زیادہ صدا یہ کہ میرا قتل معاف ورنہ پھر اے چھوڑیے میں انہوں دعا سونی چاہیے دیئے میں آپ کو بتاؤں تیس پارے کیوں ہیں چونکہ تیس بنتا ہے تین مرتبہ دس گنے سے دس 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 تین مرتبہ دس گنے تو بنتا ہے تیس اور قرآن آیا ہے بشریجت کی ہدایت کے لیے اور بشریجت کی زندگی تین حصوں میں مشروع ہے بچپن جوانی اور گڑھاپا قرآن کے پہلے دس پارے بچپن صحیح کرنے کے لیے داد کٹ گئی ہے ایتنو داد کٹ گئی ہے شادی شادی ہے جو چطر ہی تو داد کٹی ہے بابا جی ایتنو داد کٹی ہے بہلو ازیاتی بابا جی تو ساکر صاحب ایتنو داد صد کے جوان اے اے پاسا بلکل ٹھیک ہے ایتنو تھوڑا جا خبے پاس تو تھوڑا جا تانگا دابو ہے سجاد شریعہ خبے پاس تو تانگا دابو ہے میرے مانی چاہتا ہی میرا صادر چاہتا ہی نی abruptly Zachary قرآن کے پہلے دس پارے بچپن صحیح کرنے کے لیے شادی قرآن کے درگانی دس پارے جوانی صحیح کرنے کے لیے قرآن کے آخری دس پارے سید بڑا پا صحیح کرنے کے لیے ایسے قرآن دی قسمیں تین کو صحیح کرنے ہی تو قرآن آیا جوانی صلی اللہ عنہ 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 صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ جوانی صلی اللہ عنہ جوانی صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ جوانی صلی اللہ عنہ جوانی صلی اللہ عنہ 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 صداق پاک کی دعاوں کے صدقے میں توفہ میرے باہت جی بسم اللہ بسم اللہ باہت جی باہت جی بہت صاحب بہن ہے میکسیمم چار تو پانچ منٹے جانے یہ آئی لی میری عادت ہے میں سیدہ کو پچھ کے ممبرتے ہونا سیدہ پاہ میرے تو عمر تو چھوٹے ہوں با مبوتے تو میں آئی باہتی جاستے کیونکہ مہنو پتہ ہے میں کتابہ پڑھی آنے جنہوں سیدہ نے دل کر دیا نا ایتھو بڑھ گئے نے تھلے اتر تیرے پیودہ میمبر ہے مولا تو انہوں نے سلامت اے قرآن پاک دی قسمیں لوگ آنڈے نے تینو پیسے مل دینے نا تاں توں ہمیں شامنو چوکھا چوکنے پائنٹن دی قسمیں نہیں اینا دی جڑی ہے نا نسبت اوڈ دیئے پرسو او شاری بیٹھے نے اے لائیو جا رہا پرسو تائی وجہ میں تجد پڑھ کے تے فجر دیں انتظار چو بیٹھا میری عزت میں اسیمت یا تصویر پڑھنا یا مطالعہ کرنا اللہ میری تجد قبول نہ کرے جنو برابر میں چوٹ مارا میں کتاب کھولی حیاتو صحابہ صفحہ نمبر اٹھ سو بیاسی اے تجد پڑھ کے فجر دیں تدارچ میں بیٹھا مسئلے تھے اینڈ کھولے ہیں اگے کی واقعہ آیا ہے ہوئے ہوئے دل کتاب میں اڑدا اینڈ واقعہ آیا ہے ایک کی واقعہ کی راوی کہوں نے تیری میری قرآنی ماں حضرت عائشہ بی بی عائشہ کہتی ہیں سنین کتاب ہے حیاتو صحابہ بی بی عائشہ کہتی ہیں ایک نا عورت پنجاز سٹھ سال کی نا ایک عورت نبی پاک کے پاس آئی تے انو وے کے نا بابا جی فیر دیا دیو انو وے کے نا میرا پرنا گھڑی جی رہا گیا انو وے کے تے حضرت عمی عائشہ اندھ نے نبی پاک نا اپنی کملی اتاری کالی کملی مدسر مضمل پینجی ایتھے بھو کون پہ آندہ ہے کون پہ آندہ ہے اوے میرے آپ مر اوے نبی کیا رہے ہیں اس بی بی نو پینجی بسم اللہ ایتھے بھو میرا حکم ہے میری چادر دوتے بھو اوہ پھر حکم سی اوہ بی 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 گئی جو انہیں منگیا ہے نبی دیتا ہے اوہ ٹڑ گئی پیغمبر نہ ہوئی تے میرا قطر معاف تہجد دی قسمیں فجر دی قسمیں تیری میری قرآنی ماں حضرت عائشہ آگیا کہتے یارسلاللہ جیسے آپ نے اس بی بی کا احترام کیا پہنے آکے آج تک میں احترام اگر نہیں دیکھیا اس کے احترام کی وجہ کیا ہے پیغمبر کہتے ہیں عائشہ اس کا احترام مجھ پہ واجب ہے یہ احترام میرے ایمان کا حصہ ہے ہمیں عائشہ کہتے ہیں ایمان کا حصہ واجب احترام وجہ کیا ہے ایک کونسی فرمایا یہ خدیجہ سے بڑا پیار کرتی ہے ہائے 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 اچھنا پہ سعیدہ آپ کے ہاتھوں سلامت رکھیں ایک بلے حج سکو جی اچھنا رہا ہائے دری بابا جی بشمال کر رہا بابا جی یہ رودار اسی انہوں میں کارسڑی ہے دو بات جملے تمہیں تو نمیمبر دے لیں گا لو جی دو جملے صرف آگے میں نے پڑھنے سے پانچ ان دو راگن ہیں ان کیا ہرے کیا جی ایک قرآن میرا موضوع تھے یاد ہے دیئے توفہ اشیعہ کی روڑا پہ ہے اے پانچ قرآن میں بارہ قرآن میں چودہ قرآن میں شاہ جی بابا جی یہ اندازہ انہوں پڑھنانا پہندہ ہے اچھا آپ مولوی صاحب فیر تینوں کی تقلیفیں پانچ قرآن چھ بارہ قرآن چھ چودہ قرآن چار بھی قرآن میں ہے کر لو کر لو شاہ جی چار بھی مولوی صاحب وہ کڑے چارے کل بابا جی مولوی کہتا ہے چارے کل وہی تا قرآن چھنے نا اے چھوڑی جی منو قرآن دی قسمیں کل چار نہیں کل پانچ ایک اے توفہ جی ایک اے ایک منٹ دا تو توفہ جی بغیر مسحب پڑھنا میں پیرانو میمر دے لگا میرے خیال ہے پیرانو کو ٹیم ہی انہوں نے مسحب ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اندرہ سیر چکا جی بابا جی نہیں کہا لے لو پھر سیر چکا جی حضرات دیکھیں ضروری اعلان سنیے آج جی تھوڑا جا کافرہ کو بھی قرآن سنلو حضرات قرآن میں لفظ قل بابا جی موجہ میں فرض مولا ابتالفواد باقی رحمہ اللہ قرآن میں لفظ قل تین سو بتیس مرتبہ آیا ہے میرے عزیزوں تھوڑا جا آجے پا جی میرے عزیزوں سورت قل آخری دو منٹ جی سورت قل اس سورت کو کہتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فورد بعد لفظ قل سے شروع ہوں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ القافرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوض برب الفلک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل عوض برب الناس اے جو چار قل ملڈے دا بہار نہیں پیلے دا ان چارے کل پڑ کے پھوگ مارو مولی صاحب کوئی شک نہیں قرآن چاہ شفایا ہے لیکن کل چار نہیں اے ڈراما چھڑ دے کل پڑ کے پھوگ مارو لیکن کل چار شاہ جی کل کنے نے بابا جی پنجوان تصنے لگا دے وچو بندے حرانے کے ساڑھیاں داریاں چکلیاں ہوئے ہیں اسی چاری سننے آیا اے نمہ آگیا اے بکھو سیجنہ دا نوکر اے سیجنہ دا پیر چوم کے لئے توفے ملدن راتی تاجت ہے اے دین لگا یہ کسے اگے سننے آوے تو میرا قتل محاف غلط ہو جو چور کی صدا میری صحیح ہوئے اے چوڑ لیے پیران دی تو ماتمی ویران دی دعا سونی میں برتے آئے عزیزو پانچوہ کل ہے ایک سو چودہ سورتوں میں سے سورہ نمبر بہتر سورت کا نام سورہ جن سورہ جن اے پتر سورہ جن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہیہ علیک یعنہ حسابہ نفرم الرجل میں فقالیم اندہ سمینہ قرآن آجبہ حبیب صحابہ کو بتاتا کیوں میں میں محمد قرآن پڑھ رہا تھا کافر جنہوں نے سنا سارے مسلمان ہوں میں صدقے رہا ہوں بابا جی بابا جی سارے تو انویندسان پہ شاہ جی شاہ جی سارے تو انویندسان پہ جمعہ میرا زائعہ ہو گیا میں نے خیال ہے بابا جی میرے پانی میرے پانی زناب شکریہ بابا جی بابا جی میرا جملہ پڑھا وڈا سی اے تو اڈیوہ تو ایات میرے پانی سخیدہ دعا کر آجے اے جملہ میں واپس پڑھتا آکے سیر وڈا کر گیا کھا اے کنے کنے لوگ ہیں حضرات حضرات آجے دے کافرانو قرآن نہیں نا ہوں گا انہ دا نوکر پہ دست ہے کہ قرآن میں قل پانچ ہیں تے پنجمہ قل سورہ جن نے ہون زرہ میں نے ٹیلی فون کر کے پوچھو اور مولوی صاحب یہ مولوی لکاندہ کیوں ہیں یہ پنجمہ قل لکاندہ کیوں ہیں اے میرے پانی کریں جے سونی دات دیں جے نتہر میں آگوں نہیں جے ہونا دات سونی آئے حضرات مولوی صاحب پانچمہ قل اس لیے چھپاتا ہے اس قل کا نمبر بہتر ہے قل نمبر پانچ ہے ملنہ نے چھپا دیا چونکہ ملنہ کو نہ پانچ قسند ہے نہ دات سونی ہے آئے آئے صد کے دعویٰ سارے 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 آئے داری شاہ جی کڑی دیکھو ادھا منٹ تے جانے ہی آئی لی رومال میرا ہوگا گیا گلہ تے میں پہنے نہ لیا پڑنا اے پہنے پڑھا ہے جی اے پڑھا ہے سوزیو میرے پیر دیو میرے پر کے نو کرو آئیو تے شاہ جی سوزی میرے نا بھی ہے نا بابا جی آپ ہے نے نظر نہیں ہوں دے ہر بندے نوں ہے سہی نے بابا جی پچھنے بات چھو ہے نے اے پا جی رومالے اے جو دو مولوی جی پچھ پائے تصویح اپنی پھڑھ لے کی مطلب ہوں گا ہے میرے پانے جناب شاہ جی میں چلا وہاں تے اٹھ پو میں چلا وہاں ہاں میرے پانے لے سرکار آؤ جی میرے چاہ جی وڈے پکھے دے کوڑو وڈے پکھے دے آؤ جی میں پکھے نا جننے آؤ بیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اٹھو تکر میرے گالے پہنچے بابا کادمی صاحب تے بابا جی گال غلط ہوئے ایتھو زبان وڈو لالے موسے کے عوارہ کتوں کے سامنے پھینک دو نہیں تے پھر اپنے پتر نو دعا انجی دیرنی ہے کہ اگلی مجلس تک یعنی مارجی لیٹو ہو گئی اگلی تک میں دعا دینا آؤ یار خیر یہ لیٹو ہیں تو کوئی گال نہیں سیدہ پھر داد دے کے مولو پاشڑے ہیں انجی سونی داد ہوئے ایک مرتبہ وہاں عالم مانا میں قرآن نے پوچھا تھا قرآن نے یا علی جو کچھ میں ہوں وہ کچھ آپ ہیں میں سامت ہوں آپ ناتک ہیں میں جید ہوں آپ سید ہیں میں طیب ہوں آپ طاہر ہیں میں لاریب ہوں آپ بے عیب ہیں یا علی مقدم کہیے جو میں ہوں اوئی تسی ہو تائی نبی ایک ہے نا ناتک قرآن علی فرمایا سچے آکھنا کی چانہ ہے یہ علی تے قرآن بھی گالے آکھنا کی چانہ ہے اندھا یا علی نبی پاک اندھنے علی تے فر علی ہویا نا علی تے فر علی ہے یعنی بلند اچھا علی تے فر علی ہے نا فرمایا ہاں یہ بھی گل ٹھیک ہے اندھا یا علی کوئی ایسی بات ہے جو مجھ قرآن کے پاس نہ ہو تیرے پاس ہو انجدی گل ہے وہ جنہیں علی گلہ تسیہن ہیں نا اوئینی آنے میں ادھے منچے دو کر لگا ترلا ہے وہ ترلا ہے زیادہ بھائیو اے پاری تسیری کھیج دینے پہ کوئی عجوبی علی گلہ کوئی نہیں کچن دونا نا کام میں ایک کاری میرے لوگ دکھا ہے جی اے چھوٹے پتر بہو اے پتر بہو وڈا فکر آکھا لگا یا علی کوئی ایسی گل ہے وہ جنہیں قادمی صاحب دو گلہ توہدے پاک دادے علی کی تھی ہیں نا اوہ سنلو فیر پیانا غلط توہیت قتل معاف سچیاں انت پر داد ہونی چاہیے دیئے علی فرمایا قرآن یاد رکھ تُو جتنا بھی پاک ہے تُو مخلوق کے گھر نازل ہوا ہے میں خالق کے گھر نازل ہوا شاہدی مہربانی شاہدی مہربانی سید آگا شاہدی مہربانی فرمایا تُو جتنا بھی پاور فول ہے قرآن تُو جتنا بھی پاک ہے آخر تُو نازل ہوا ہے پاک محمد جیسی اول مخلوق کے گھر میں میں علی تیرہ رجب کو کند پھاڑ کے خالق کے گھر میں آیا ہوں تے قرآن اگلی کال علی دی دیا علی یا علیہ تُو ساں بھی بولنے ہیں فرمایا وہ محمد جس کی زبان ہرے تو قرآن بنتا ہے اس محمد کا فرمان گوا ہے اے قرآن یاد رکھ قیامت تک تُجھے تو حرام زیادہ بھی مر سکتا ہے میرا نام حلالی کے سوا کسی کی زبان سوالہ کنارہ اے دری مومینین موٹر سیکلہ جنہ دیا راوی جگر ہوتیگا نے وہ سائیڈ تے کار لو میر پانی کر کے برامت کی تک اے دیم ہو گیا موٹر سیکلہ آپ یہاں سائیڈ تے کار لو